اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویسے ہیدر ویلوگز میری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور ہر طرح کی نگاہان ہی حفظ سے بچا کے رکھیں تو ہر مین کی جب شروع میں میں ہسی سنی تو میں جب وائس آور کرنے رگی ہوں ابھی تو مجھے ہسی آگی اس کی ہسی پہ تو بچوں کے ہسی بہت اچھی رکھتی ہے مجھے اور یہاں پہ دیکھیں کہ آج ہے وینس ڈے اور وینس ڈے کو ہم نے جانا ہوتا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم پہلے رہتے تھے اس لئے کہ زہیم وہاں پہ جاتا ہے کسی کے گھر اور ہم زہیم کو چھوڑنے کے بعد جہاں پہ آگے بہت اچھا سنی ڈے ہے آپ دیکھیں بچوں نے جیکٹس اتاری ہوئی ہیں اور یہاں پہ قریب ایک پارک تھا اس کا نام ہے شاتو کوکل اور جہاں پہ ہم آگے اور یہاں پہ بچے بہت انجوائی کر رہے ہیں موسم بہت اچھا ہے آپ خود دیکھ لیں اور جب آپ نیچر میں آتے ہو تو آپ خامخواہ میں تو ولاؤگر ہوں ولاؤگر کے علاوہ کوئی بندہ جب آتا ہے تو اس کو ویڈیوز بنانے کا اور پکچرز بنانے کا دل کرتا ہے آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو یہاں پہ ہرمین اور صرف ہرمین اور اونی تھے اور ہرمین آج کافی انجوائی کر رہی تھی اس وجہ سے کہ زہیمی جو نہیں تھا مرنہ زہیم اور اون کی ہو جاتی ہے گروپ بندی اور ہرمین اکیلی رہ جاتی ہے اس کے ساتھ پھر میں گھومتی ہوں لیکن آج یہ دولوں میں مجھے سے اپنا انجوائی کر رہے تھے اچھا ہرمین کافی بلکہ اونی بھی کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ سوئنگ پہ بیٹھے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے ہرمین کی تو ہسی نہیں رک رہی تھی اور اتنے مزے سے کہہی تھی اونی جب آپ اوپر جاتے ہو تو میں نیچے جاتی ہو جب میں نیچے جاتی ہو تو آپ اوپر جاتے ہو اور جہاں پہ ہم آ چکے ہیں بیچ پہ زہیم کو لیا اور ہم آگے بیچ پہ جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں پہلے یہاں پہ رہتی تھی مطلب بیچ پہ رہتی تھی تو اب تھوڑا سا ہم وہاں سے دور ہیں لیکن یہاں پہ آگے ہمیں کافی مایوسی ہوئی اس لیے کہ یہ وہ والا ٹائم چل رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے سمر کو ویلکم کہنے کے لیے اب یہاں پہ کافی زیادہ تیاریاں چل رہی ہیں ہر طرف مشینوری تھی اور ریت ہی ریت تھی اب یہاں پہ یہ ریت سپریڈ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ کیبنز لگائیں گے اس لیے کہ سمر میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹوریسٹ آتا ہے اور ہم نے بس ذرا سی واک کی اور ہمارا ارادہ تھا اسکرین کھانے کا لیکن وہ ہم نے ختم کیا اور اس سے پہلے ہم لوگ گئے تھے مطلب جب زین مدر تھا تو پارک اور بیش پہ آنے سے پہلے جو ہمارے پاس ٹائم تھا اس میں ہم گئے تھے کچھ شاپنگ کرنے مجھے گھر سے ریلیٹر کوئی چیزیں لینی تھی جو کہ میں لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں مجھے تو بہت زیادہ اچھی لگی ہیں آپ بھی مجھے بتائیے گا یہ ٹیبل جو ہے یہ اگر میرے پاس جو چیزیں ان میں سے جو پرانی چیزیں ان میں ایک یہ ڈائننگ ٹیبل اور چیئرز بھی ہیں اور میرا بلکل بھی ارادہ نہیں ہے ٹیبل کو چینج کرنے کا اس لیے کہ ٹیبل پہ اگر آپ شیٹ ڈالو کچھ پیارا سا سٹیکر وغیرہ لگا لو تو آپ کا ٹیبل بلکل نیا ہو جاتا ہے وہ تو کسی کو نظر ہی نہیں آنا چیئرز چینج کروں گی لیکن فیلحال نہیں تو یہ میں شیٹ لے کے آئی تھی اور اس کے بعد میں پہلے بھی شیٹ جیوز کرتی رہی لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو اس دفعہ میں نے اس کے اوپر پلاسٹک بھی میں جو ہے وہ کر رہی ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں جو میں نے شیٹ لیا اس کا سائز میں نے ٹیبل سے تھوڑا بڑا لیا ہے اور جو پلاسٹک لیا ہے وہ بالکل ٹیبل کے سائز جتنا لیا ہے اس لیے کہ اگر وہ بھی لٹکتا تھا تو وہ زیادہ اچھا نہ لگتا اور یہ فلارز لے کے آئی ہوں جب میں نے یہ فلارز رکھے نا اس گری شیٹ کے اوپر اتنے کوئی پیارے لگ رہے تھے نا مطلب ان کا کلر گری کے اوپر ریڈ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا مجھے اور یہ فلارز جو ہیں نا یہ میں لے کے آئی تھی پاکستان سے اور بہت ہی پیارا ان کا کلر ہے ریڈ کلر کا اور ایسے فلارز میں یہاں پہ کتنے میں سرچ کر رہی ہوں لیکن مجھے ایسا نہیں ملتا ٹھیک ہے مل جائیں گے آپ کو لیکن ایسی مطلب یہ کپڑے کا بناو ہے یہ کوالٹی نہیں ملے گی آپ کو اور یہ خوبصورتی بھی مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آ رہی اس لیے کہ آج کل آپ کو پتا ہے میں ایسی چیزیں لے رہی ہوں اور نیسٹ چیز جو میں نے لی وہ ہے کینڈل آپ کو پتا ہے ہمیں کینڈلز ہی کافی ضرورت پڑتی ہے اور یہ کینڈل اس کا فلیور جو ہے وہ جیسمن بلونگ وائٹ جیسمن اور وہ لے کے آئی ہوں وہ کیوں لے کے آئی ہوں مجھے لیونڈر ویسے بہت پسند ہے لیکن وہ میں لانڈری میں یوز کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ کپڑوں والی خشبو ہوگی تو خیر یہ ایک واس جو کہ مجھے بہت پیارا لگا اور اس کے اندر پھول دیکھیں کتنے کامپیکٹ سے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا یہ میں کہاں رکھتی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی میں چیزیں رکھوں گی کہاں پہ اس لیے کہ صرف چیزیں لینا بات نہیں ہوتی ان کو جہاں پہ رکھنا ہے وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے جیسے کہ یہ ٹری اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس ٹری کو کہاں پہ جوٹلائز کریں اس کو کیسے رکھیں کہاں رکھیں مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا لیکن اب لگ شکر ہے پتا لگ گیا ہے تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ ہے جناب ہمارا سینٹرل ٹیبل اور اس کے میں درمیان میں رکھوں گی وہ بھی راؤنڈ ہے اس کو بھی میں نے راؤنڈ رکھنا ہے اور میرا ٹیبل اتنا بڑا نہیں ہے اس لیے ٹری بھی میں نے زیادہ بڑی نہیں لی اور اس کے اوپر جو میں چیزیں رکھوں گی وہ بھی زیادہ بڑے سائز کی نہیں ہوں گی اس لیے کہ اگر چیزیں بڑی رکھ دوں گی تو وہ اچھا نہیں لگے گا ٹھیک یہ جو تو اس کے ساتھ میں ایک یہ رکھوں گی بوبو نہیں ہے مطلب کینڈی جار یہ رکھوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ رکھ دوں گی ہماری جو کینڈل جو کہ ابھی میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ آچھا یہاں پہ میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں کہ ان سب کا کلر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہے ہیں جیسے کہ کینڈل کی ٹانگیں دیکھ لیں کینڈل کی ٹانگیں ٹیک ہے اس کا سٹینگ دیکھ لیں ٹیبل کا سٹینگ دیکھ لیں اور جو ہے اور کیا ہے اور کچھ بھی نہیں اور ٹی جو ہے ہاں جی ٹی دیکھ لیں ان سب کا جو ہے میٹ گولڈن کلر ہے اور یہ سب کلرز خود بخود ایک جیسے نہیں ہوئے بلکہ میں نے خود ایسے لیے ہیں ڈھونڈ کے لیے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا بھائی چانسا وارا سب کچھ ایک جیسا ہو گیا نہیں بھائی میں نے خود ڈھونڈھانڈ کے جو ہے نا ایسے کلر اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کیا ہے اور اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ یہ لکھ کیسا رہا ہے اب آ جاتے ہیں اگلے پروڈکٹ پہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں لیکن پہلے اس کو دیکھ لیں ساتھ ساتھ یہ مجھے اتنا اچھا لگا بھلا کیا وہ جو پلانٹ ہے وہ یہ بھی اچھا لگا جو اس کو ہائٹ کر رہا ہے لیکن وہ پلانٹ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے بہت زیادہ مطلب میں شاپ میں گھسینا میری اس کی اوپر نظر جو میں نے چیز لی میں ذہن میں یہ ابھی جا کے میں نے لاسٹ میں اس کو اٹھا رہا اس کو لاسٹ بھی میں نے بائے کرنا مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور اس کو میں کہاں پہ رکھوں گی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور ابھی جو میں نے کینڈلز رکھی ہیں وہ بہت ہی لائٹ کلر رکھی ہیں لیکن پھر بھی یہ رات کو بہت ہی خوبصورت آپ کہیں کہ ان کا ویو ہے اور یہ پلانٹ میں نے رکھنا ہے یہاں پہ ہماری جو انٹرنس ہے وہاں پہ یہاں پہ میں نے رکھا ہے اور میں نے کیا کیا شورٹس لیں لیکن آپ کے ساتھ کچھ ہی شیئر کریں ہوں دیکھئے اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں کچھن ارگنائزیشن سے ریلیٹر لائیں ہوں اور وہ میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ کچھن انڈر سنگ ارگنائزیشن اور اس کے علاوہ کچھن ٹور بھی آپ کو کروا ہوں انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلے میری پوری کوشش ہوگی اچھا کچھ فوٹو فریمز ہیں اور جن کو جس کے اندر میں میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں کچھ خود سے خطاتی کروں گی دیکھیں ٹائم نہیں ملتا لیکن مجھے شوق بڑھا ہے انشاءاللہ اللہ پاک مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کریں اور اس کے بعد سارے کام ہونے کے بعد اب تو ایک تو مجھے پینی ہے کیفے اور دوسرا مجھے کرنا ہے گھر کو خوشبودار تو یہ جو ہے یہ بھی میں جیسمن فلیور لائی ہوں اور اب ہم اس کو رکھتے ہیں اپنے گھر کی انٹرنس میں اور کینڈل تو پہلے سے جل رہی ہے اب ہو جائے گا ہمارا گھر خوشبودار آگے میں نے خوشبودار بولاتا تو میں نے کہا ابھی بھی خوشبودار بول دیتی ہوں تو اب ہو جائے گا گھر خوشبودار اور پیوں گی میں کیفے اور اب چاہوں گی بچوں کو سکول سے لینے اس لیے کہ ٹائم ہونے والا ہے سکول کا اور اچھا ویسے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ جن کے بچے صرف ایک ٹائم سکول جاتے ہیں مطلب صبح سکول جاتے ہیں اور وہ شام کو آتے ہیں یا دن کو مطلب آتے ہیں تو ان کے پاس ماں کے پاس کتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو میں رشت کرتی ہوں سچی ہمیں تو صرف دھائی گھنٹے ہوتے ہیں مطلب دھائی گھنٹے میں آپ نے جو کرنا ہے بہنا کر لو اس کے بعد پھر بچوں کو لے گنے جاؤ پھر بچے گھر میں پھر آپ دھائی گھنٹے کے لیے بچوں کو چھوڑنے جاؤ اور پھر واپس لے کے آؤ تو یہ روٹین کوئی میری فرانس گورنمنٹ تک پہنچا دے میری التجا کہ پلیز کچھ اس بارے میں سوچیں یہ ہمیں ہی ہلدی رکھنے کے لیے کہ چلو واک شاک ہو جاتی ہے ورنہ تو آپ کہیں گے گورا لوگ تو گھومتا بھرتا ہے ہم دیسی تو گھروں میں ہی سڑے مجھے تو لگتا ہے تو خیر ان باتوں کے ساتھ اب میں پھینے لگی ہوں کیفے آئی ہوب آپ کو ولاغ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اگر میری کوئی بھی بات کوئی بھی بات اچھی لگی ہے تو اگلی ویڈیو بھی دیکھنے کے لیے ضرور آئیے گا اور اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور جاد رکھئے گا مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے ابو کی مخفیرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو بلاغ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ